پیسل جاویز صاحب اگر ہم ماضی کی حکومتوں کی بات کریں چاہے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہوں چاہے وزیر آزم میاں نواز شریف صاحب ہوں یا وزیر آزم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب ہوں پاکستان میں کرکٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کا ایک نام ہے عمران خان صاحب کی ایک پہچان ہے لیجنڈ ہے وہ پاکستان کرکٹ کے پانچ والمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ پاکستان ان کی قیادت میں جیتا اور آپ نے جو بات کہی بلکل درست کہی پاکستان سپر لیگ سیزن فائیو دو آزار بیس اگر پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے تو سب سے پہلے شخص عمران خان تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان سپر لیگ اگر اب مستقبل میں ہوگا تو وہ صرف پاکستان میں ہوگا لیکن ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کہیں تھے نہیں آنکہ ایک ایسے موقع پر جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب پاکستان کرکٹ بورٹ کے پیٹرن ہے لیکن دوسری طرف ان کا کم از کم پیغام ہی پاکستان سپر لیگ دو آزار بیس کی افتتاحی تقریب میں ہوتا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ عمران خان is the only reason جن کی وجہ سے پورا پی ایس ایل پاکستان میں ہو رہا ہے وہ نہ صرف یہ کہتے رہے بلکہ پش کرتے رہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور اللہ کے فضل سے انہوں نے ہر ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان اور سیکیورٹی فوسز نے جس طرح سے پاکستان کا جو کم بیک ہوا ہے پورا ان کو خراجت تحسین پیش کرتے ہیں آپ نے یہ ٹھیک کہا وہ آ سکتے تھے لیکن وہ کچھ مصروفیات کی باعث وہ ہو نہیں سکا لیکن اب کلوزنگ سرمنی جو ہے وہ اگلا بڑا پلیٹ فورم ہے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ پرائیم منسٹر کروزنگ سرمنی پہ آئیں گے اور ہم سب سیلیبریٹ کریں گے اس کو کہ جو پاکستان کی خوشیاں بہال ہوئی ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ پوری طرح سے بہال ہو گئی ہے اور یہ جو میسج جائے گی یہ بڑی سٹرونگ جائے گی بڑی ٹیمیں اب یہ آپ کو پتا ہے ساؤت ایفریکہ صرف ڈیٹس کی وجہ سے پرابلم ہوئے وضعہ ساؤت ایفریکہ آ رہا تھا پاکستان یو ایس کی ٹریول ایڈوائیسری ایمپرووز کر گئی ہے سو گریٹ سنگزار ایپننگ پاکستان اور انشاءاللہ پرائیم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ کلوزنگ میں تو انس کو پورا زور لگا ہوں گا کہ وہ کلوزنگ سرمنی میں ضرور آئیں